موسیقی کہتے ہیں کہ جب جنات آپس میں لڑتے ہیں تو زمین کانپ جاتی ہے موسیقی راجستان کے دلیر راجبوتوں اور مغلوں کے درمیان ٹکراؤ پوری قوم کی قسمت تھی جنگ کی گونچ اور توپوں کی گرج کے درمیان خانوا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک سلطنت کا اہم مور تھا پانی پت کی پہلی جنگ جیتنے کے بعد زہیر الدین بابر جانتا تھا کہ اس کی نئی ریاست کو خطرہ دو اطراف سے تھا ایک میوار کا راجبوت حکمران رانا سانگا اور دوسرا مشرقی ہندوستان پر حکومت کرنے والے افغان بابر کی جنگی کونسل میں فیصلہ ہوا کہ افغان بڑا خطرہ ہیں لہذا ہمائیوں کو ایک لشکر دے کر مشرق میں افغانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا لیکن آگرہ پر رانا سانگا کی پیش قدمی کی خبر سنگر ہمائیوں کو جلدی سے واپس بلایا گیا آگرہ کی بیرونی سرحدے بنانے والے تین مضبوط قلعے تھے بابر نے ان تینوں قلعوں دھولپور، بیانہ اور گوالیار کو فتح کرنے کے لیے فوجی دستے بھیجے دھولپور اور گوالیار کے کمانڈروں نے اپنے قلعے بابر کے حوالے کر دیئے لیکن بیانہ کے کمانڈر نظام خان نے رانا سانگا کے ساتھ مل کر بابر کی فوج کو شکست دے کر منتشر کر دیا 21 فروری 1527 کو ہونے والے اس مارکے میں مغلوں کا راجکوتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا معلوم ہوا کہ اب مغلوں کو ہندوستان کے سب سے طاقتور دشمن یعنی راجکوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کیونکہ راجکوت اپنی عزت کے لیے جان دینے کہ وہ ہر وقت تیار رہتے تھے رانا سانگا نے ان تمام دستوں کو تباہ کر دیا جو اس کے مقابلے میں بھیجے گئے اس سے بابر کے دستوں میں خوف پھیل گیا بابر کی فوجوں میں موجود افغانوں اور ترکوں نے وہاں سے واپس جانا شروع کر دیا وہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے مغلوں کی فوج میں موجود افغانوں اور ترکوں کا ڈر خامخا نہیں تھا رانا سانگا نے بابر کے خلاف ایک مضبوط فوجی اتحاد بنایا تھا اس کے ساتھ راجستان کے تقریباً سبھی راجبوت بادشاہ شامل تھے مارواڑ سے راؤ گنگا کے بیٹے مالدی ورہ ٹھور مالوا سے راؤ مدینی رائے اپنے دستوں کے ساتھ آئے سکندر لودی کا چھوٹا بیٹا محمود لودی جسے افغانوں نے اپنا نیا سلطان منا لیا تھا تہلی کا تخت لینے کے لیے اپنے دستوں کے ساتھ آیا میوات کے حکمران خانزادہ حسن خان بھی بابر کے خلاف اتحاد میں شامل ہوئے غرض ہندوستان کی ساری قوتیں بابر کو ایک غیر ملکی حکمران سمجھتے ہوئے اسے ہندوستان سے بے دخل کرنے کے لیے متحد ہو جکی تھی دوسری طرف اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے بابر نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا بابر جانتا تھا کہ اگر اس نے راجبوتوں سے کھلے میدان میں آمنے سامنے لڑنے کی کوشش کی تو سر پھرے راجبوت اسے بہا لے جائیں گے اس لیے اس نے ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی ترتیب دی کہ پانی پت کے میدان کی طرح لکڑی کی گاڑیاں لوہی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی گاڑیوں کے درمیان وقفے رکھے گئے تاکہ گھڑ سواروں کو حملے میں آسانی ہو فوج کے دونوں کناروں کو گڑے کھوڑ کر محفوظ کیا گیا تیر انداز، بندوقچی اور توپوں کو گاڑیوں کے پیچھے رکھا گیا تاکہ وقت پڑھنے پر فائر کر سکیں اور آگے پیچھے حرکت کر سکیں ان کے پیچھے ترک گھڑ سواروں کے دستے تھے گھڑ سواروں کے دو دستے تلغمہ کی چال کے لیے ریزرو رکھے گئے اس طرح بابر کی طرف سے ایک مضبوط دفاعی جنگی ترتیب تیار کی گئی جنگ کے شروع میں رانہ سانگا نے مغلوں پر روایتی انداز میں حملہ کیا لیکن مغلوں کے مرکز سے بندوقوں، تیروں اور توپ کے گولوں نے راجبوتوں کا شدید قتل عام کیا توپوں کے شور نے راجبوتوں کے ہاتھیوں اور گھڑوں میں خوف پیدا کر دیا جس سے وہ اپنی ہی فوج کو کچلتے رہے مغلوں کے مرکز پر حملہ ناممکن پاتے ہوئے رانہ سانگا نے بابر کے دائیں اور بائیں بازووں پر شدید حملے کرائے دونوں طرف تین گھنٹے کی لڑائی جاری رہی لیکن راجبوت پہلی بار مغلوں کے سامنے بے بس نظر آنے لگے بابر نے اپنی چال تلغمہ چلنے کی کوشش کی لیکن راجبوت گھڑ سواروں نے مغلوں کو روک لیا اسی دوران رانہ سانگا کو ایک گولی لگی جس سے وہ بہوش ہو گیا اس سے راجبوت فوج میں افرہ تفری پھیل گئی اجہ نام کے سردار نے رانہ سانگا کی جگہ فوجوں کو لڑانا شروع کیا لیکن وہ جنگی قابلیت کے لحاظ سے ناہل ثابت ہوا کنبھولوں کے مرکزی دستوں اور ترتیب کو نہ توڑ سکا مرکز میں راجبوت سپاہی گولیاں اور تیر کھا کھا کر گرتے رہے لیکن بابر کے مرکزی دستوں کے خلاف کوئی خاطر خواہ مزاہمت نہ کر سکے بابر نے کمزور راجبوت مرکز کو دیکھتے ہوئے اپنی پوری فوج کو مکمل حملے کا حکم دے دیا یہ آخری وار کارگر ہوا اور میدان راجبوتوں اور ان کے اتحادیوں کی لاشوں سے اٹ گیا بابر نے دشمن کی کھپڑیوں کا ایک منار تعمیر کیا جس کا مقصد دشمن کی فوج کو دہشہ زدہ کرنا تھا یہ کام تیمور لنگ نے بھی کیا تھا اس سے قبل بھی یہ طریقہ بابر نے باجوڑ کے افغانوں کے خلاف استعمال کیا تھا خانوا کی جنگ نے ظاہر کیا کہ راجبوتوں کی بہادری بابر کی عالی جنگی محارت کا سامنا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی پرتھوی راج اور مالدی ورٹھور رانہ سانگا کو بے ہوشی کی حالت میں لے گئے ہوش میں آتے ہی رانہ سانگا نے بابر سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور پگڑی پہننا چھوڑ دی لیکن اس کے اپنے لوگوں نے اسے زہر دے کر مار ڈالا کیونکہ وہ بابر کے ساتھ ابھی ایک اور جنگ نہیں چاہتے تھے خانوا کی فتح مکمل تھی لیکن اپنی زندگی کی تیسری اور آخری بڑی جنگ گھاگرا میں بابر کی منتظر تھی اس جنگ کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے موسیقی